ہلو اسلام علیکم ہم لیکچر نمبر ون آج ہم لیکچر نمبر ون ڈسکس کریں گے جو ایٹھ سمسٹر کا سبجک ہے جس کی نیم جو ہے وہ ڈیزائن آف ہارڈ رائلک سٹرکچر ہے ٹھیک ہے وہ آج وہ لیکچر ڈسکس کریں گے تو دیکھتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے آچھا تو یہ فار اگزامپل اوپن کر دیا یہ پیج نمبر ٹو ہے اس کا اور یہ آئی تنگ لیکچر نمبر ون کا یہ پارٹ ون ہے لیٹ می چیک پسٹ یہ لیکچر نمبر ون تو اس کو توڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی نظر آئے ٹھیک ہے آچھا تو یہ لیکچر نمبر ون ہے سبجک جو ہے ڈیزائن آف ہارڈ رائلک سٹرکچر ہے سی ای چار سو تیرہ اور سمسٹر ایٹ سمسٹر کا سبجک ہے سب سے پہلے ڈائیورجن ہیڈ ورکس پڑھتے ہیں کورس کانٹینڈ میں پہلے دیے گیا ہے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ڈائیورجن ہیڈ ورک کیا ہوتا ہے تو ڈائیورجن ہیڈ ورک سیڈ پینشن پہلے ڈریٹ کرتے ہیں کہ ڈائیورجن ہیڈ ورک کیا ہوتا ہے تو ہیڈ ورک جو ہے انہی ہیڈرالک سٹرکچر کوئی بھی ہیڈرالک سٹرکچر ہوتا ہے which supplies water to the off-taking canal is called head work چیک ہے جو پانی کو سپلائی کرتے ہیں off-taking canal تک چیک ہے یعنی off-taking canal تک جو پانی کو سپلائی کر سکے ایسے ہیڈرالک سٹرکچر کو ہیڈ ورک کا جاتا ہے اب ٹائپس آف ہیڈ ورک ہے ہیڈ ورک کی کتنی ٹائپس ہے ٹھیک ہے تو ہیڈ ورک کی ٹائپس آف ہیڈ ورک جو ہے سٹوریج ہیڈ ورک ہوتا ہے دائیورجن ہیڈ ورک ہوتا ہے تو سٹوریج ہیڈ ورک پہلے پڑتے ہیں سٹوریج ہیڈ ورک کیا ہوتا ہے سٹوریج ہیڈ ورک کمپرائزز دی کنسٹرکشن آف ڈیم آن دی ویر سٹوریج ہیڈ ورک جو ہوتا ہے وہ مجتمل ہوتا ہے ہم کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں آف ڈیم آن دی ویر ویر کی جگہ پہ ہم کیا کر دیتے ہیں ڈیم کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں اور اٹس سٹورز وارٹر اور یہ سٹورز کیا کرتا ہے وارٹر کو سٹور کرتا ہے نام سے ظاہر ہے سٹوریج ہیڈ ورک کہ سٹوریج ہیڈ ورک پانی کو سٹور کرتا ہے ایسا ہیڈ ورک آپ بنائے جو پانی کو سٹور کر رہا ہو تو ایسے کو ڈائیورجن اس کو سٹوریج ہیڈ ورک کہہ سکتے ہیں اور ایٹس سٹورز وارٹر پانی کو سٹور کرتا ہے دیورنگ دی پیریڈ آف ایکسیز سپلائز ٹھیک ہے جب پانی کافی زیادہ ہو تو زیادہ پانی جو ہے نا زیادہ پانی کے وقت ہم اس میں اگر سٹوریج ہیڈ ورک بنا دے تو ہم سٹور کر سکتے پانی کو جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس سے پانی لے بھی سکتے ہو یعنی ریلیس کر سکتے ہو آگے جو ہے ڈائیورجن ہیڈ ورک کیا ہوتا ہے سٹوریج ہیڈ ورک کو ہم نے ریڈ کر دیا ڈائیورجن ہیڈ ورک اس کے بعد ہے یہ ریور سے جائے نا کنال تک پانی کو سپلائی کرتا ہے یعنی ڈائیورجن ہیڈ ورک کا مطلب کیا ہے ڈائیورڈ کرتا ہے پانی کو کہاں سے ڈائیورڈ کرتا ہے ریور سے دریا سے اگر اپنے پانی کنال تک یا چینل تک سپلائی کرنا ہے تو ڈائیورجن ہیڈ ورک کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اس میں دو کچھ اور پوائنٹس کہہ رہے ہیں کہ تیمپریری سپرز یا بند بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سپرز یا بند کہہ سکتے ہیں which are temporary and constructed every year after یعنی ہر سال یہ بنایا جاتے ہیں سیلاب جوا جاتے ہیں سیلاب کے بعد ہر سال جو برسات کے موسم گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ بنایا جاتے ہیں temporary طور پر ارضی طور پر دوسری جو ہے وہ permanent wears and birrage ہے permanent wears آپ کو پتا ہے ویر پانی کے perpendicular ایک دیوار کڑکیا جاتا ہے جس جو پانی کو store بھی کرتا ہے سم حد تک اور کچھ حد تک جو ہے نا وہ پانی کو store کرتا ہے اور ڈائیوارڈ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اور پانی کے لیول میں بھی اضافہ کرتا ہے براج اگر اس کیو پر گرڈ لگا دے تو ویر کیو پر تو پر یہ براج بن جاتا ہے اب ڈائیوارڈن ہیڈ ورس are generally constructed on the perennial rivers perennial rivers دوامی دریا جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں سارا سال پانی بیہتا ہے which have adequate flow through the year and therefore there is no necessary for creating storage reservoir وہاں پہ storage reservoir کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ سارا سال پانی available ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا اچھا اب یہ دوسرا پیج کھولتے ہیں دوسرے پیج کیا کیا رہے اس میں دور سے دیکھتے ہیں اچھا یہ ہو گیا دوسرا پیج اچھا اس کا purpose کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے دور سے ہم اس کو zoom out کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے یہ ہو گیا آپ کا purpose it rises the water level in the river ٹھیک ہے یہ پانی کی جو پانی کی مقدار کو کیا کرتا ہے یہ rise کرتا ہے اور پانی کو یعنی اگر آپ نے up کرنا ہے rise کرنا ہے ٹھیک ہے توڑا سا انچا کرنا ہے تو آپ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا purpose یہ بھی ہے مقصد یہ ہے ٹھیک ہے اور دریا میں ٹھیک ہے اور that the command area can be increased command area کونسا area ہوتا ہے وہ area ہوتا ہے command area کا مطلب کیا ہے کہ چینل ہے یا کنال ہے وہ جتنی area کو کیا کر سکتا ہے سیراب کر سکتا ہے سو وہ اس کا command area کلاتا ہے اب it regulates ٹھیک ہے the intake regulator کا مطلب کیا ہے regulator جس طرح ہم لگاتے ہیں regulate کا مطلب ہے پانی کو زیادہ یا کم کرنے کے لئے ہم regulator استعمال کرتے ہیں اور it regulates یہ کم و زیادہ کر سکتے the intake of water into the canal کنال میں یہ پانی کو زیادہ اور کم آپ کر سکتے ہیں ڈیورجن سے ہیڈ ورک سے ڈیورجن ہیڈ ورک سے it control the silt entry سلٹ انٹری کو بھی control کرتا ہے into the canal کنال میں اگر سلٹ آ جائے تو اس وجہ سے یہ کنال کا جو بیس ہوتا ہے نیچے وہ کیا ہو جاتا ہے دیرے دیرے آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے وہ فل ہو جاتا ہے جسے وہ پانی کی سپلائی جو ہے پانی کی کم زیادہ مقدار کوئکہ کرتا ہے کبھی کبار پانی زیادہ ہوتا ہے کبھی کبار کم ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے ریڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے in the level of supply in river اور it stores water over small پیریڈ یہ توڑے ارسی کے لیے پانی کو store بھی کر سکتے آپ شارٹ سپلائی شارٹ سپلائی کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس لوکیشن آف ہیڈ ورک ہم کھا پہ لوکیٹ کر سکتے ہے ہیڈ ورک کہہ رہے دا تورنشیل رو کی آر ماؤنٹینیس سٹیج ٹھیک ہے تورنشیل رو کی آر ماؤنٹینیس سٹیج پہ ہم بنا سکتے پہاڑی جو سخت ہو ہارٹ سٹارٹا ہو تو ہم بنا سکتے اور ویری سٹیپ بیٹ سلوپ اور اس میں جو سلوپ ہوتا ہے وہ ویری کیا ہو تیز ہو تیز سلوپ ہو اور ہائی ویلاسٹی سے پانی موگ کر رہا ہو سب ماؤنٹینیس جو ہے سب ماؤنٹینیس اور بولڈر سٹیج جو ہے وہ کیا ہے سٹرونگ سب سائل ہو اس کے نیچے اور فلو اور مور پرکولیشن پانی زیادہ نہ رہو اس کے بعد سٹیج سٹیج کیا ہوتا ہے اور الوویل پلینز ہوتا ہے اس کے لئے تو وہ کیا رہا ہے موسٹ سلوپ ہونی چاہیے سمال ویلاسٹی جنٹل اور آہستہ سمال ویلاسٹی سمال ہونی چاہیے اور ویلاسٹی جنٹل اور ویلاسٹی کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اس کی ویلاسٹی ہونی چاہیے اور ڈلٹا سٹیج یہ سٹیج نیکس جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیج نمبر تین پہ ہم جاتے وہ دیکھتے ہو کیا ہے پیج نمبر تین ہمارے ساتھ ہو گئے ویر کیا ہوتا ہے آپ ویر کی دیفنیشن توڑا سا دیکھتے اس کو زوم کیونکہ پانی بنایا جاتا ہے پانی سے ٹچ ہوتا ہے اس لئے ہرڈرالی کہتا ہے ہرڈرالی کا ملتا ہے پانی ہرڈرالی ملتا ہے پانی تو پانی سے ٹچ ہوتے ہرڈرالی سٹرکچر کانسٹرکٹن اکراس یہ بنایا جاتا ہے جس طرح میں نے دوڑی در پہلے آپ کو بتا دیا بناتے ہیں پانی بلکل اکراس میں بناتے ہیں پرپرنگلر بناتے ہیں اکراس دی ریور تو رائز کیا کرتا ہے رائز کرتا ہے اٹس وٹر لیول وٹر لیول کو بھی رائز کرتا ہے پانی کو رائز بھی کر سکتا ہے ڈائیوڈ بھی کر سکتا ہے کنال کنال میں کبھی کبار پانی کو سٹور بھی کرتا ہے کچھ حد تک وٹر فار ٹائیڈنگ کو اور سمال پیریٹ کے لئے شارٹ کم سپلائی میں اس کو سٹوریج ویئر پھر آپ کہہ سکتے دی مین ڈیفرنس بیتوین سٹوریج ویئر اینڈ ڈیم ڈیم اور سٹوریج ویئر میں کیا فرق ہے اینڈ ڈیوڈ کی بیراج 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 میں نے آپ پرک بتا دیا کہ اس ورٹیکل دیوائر کی پر آپ گیٹ لگا دی تو پھر وہ بیراج بن جاتا ہے سیملیر ٹو ویئر جیسے ہی ہوتا ہے بھردہ ہیڈنگ اپ ویٹر ایز ایفکٹیڈ بائی گیٹس ایلون ٹھیک ہے اور اس میں اوپر کیا جاتا ہے گیٹ انسٹال کیا جاتا ہے نو سالٹ سٹرکچر اکراس ریور سالٹ کوئی بھی سٹرکچر نہیں ہوتا ہے اکراس ریور کی اوپر اور فلٹ فلو جو ہوتا ہے وہ کانٹرول کیا جاتا ہے گیٹس کی ذریعے اور اس گیٹ جس کو کہتے ہے اور تمام واتر لیول میں اور کسٹلیر دن دا ویر تھوڑا سا کسٹلیر ہوتا ہے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے ویر کی مناسبت سے دیفنیلی مہنگا ہوگا کیونکہ اس کی پر تھوڑا سا ہم ورک زیادہ کرتے نیکس جو ہے اس کی دیورجن ہیڈور کی دیگرام دیکھتے کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہو گیا لی آؤٹ آف ڈیورجن ہیڈور اس کی لی آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اس کو زم آؤٹ میں کرتا ہو تاکہ آپ کو نظر آج ہے یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فار اگزامپل یہ ہمارے ساتھ ہو گیا لی آؤٹ آف ڈیورجن ہیڈورک تو یہ لی آؤٹ آف ڈیورجن ہیڈورک ہے آپ دیکھ سکتے اس ڈیاغرام کو یا پہ اگر آپ دیکھ لیں یہ جو بینک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہے یا بینک کہتے ہے جو ہائی کاؤنٹر اور اس کو درمیان میں گائیڈ دیتا ہے اور تو ریور ہے یہ کنال ریزروائر ریزروائر کیا ہے جس میں ہم پانی سٹور کر سکتے ہے اس کال ریزروائر آف ریزروائر آف 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 یہ ڈیوائیڈ وائل ہے اس کی پرپز آگے میں بتاؤں گا انشاءالل نیکس لیکچر میں آئیں گے ساری چیزیں کہ ریوائیڈ وائل کیا ہوتا ہے فش لیڈر بھی اس کے ساتھ بنائی جاتا ہے اور یہ ویئر ہے اور یہ ویئر گیٹ سے جو آپ کو نظر آ رہے ہے اور یہ ہم نے کنال نکال ہو ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے آف ٹیکنگ کنال ایک لفظ ہم نے ریٹ آوٹ کر دیا کہ آف ٹیکنگ کنال تو آف ٹیکنگ کنال کا مطلب کیا ہے یہ آف ٹیکنگ کنال ہے ٹیک ہے اس آف ٹیکنگ کنال جو پانی داریک لے رہا ہے کسی ریزروائر سے پانی لے رہا ہے اس کنال اس کنال کو ہم کہتے آف ٹیکنگ کنال کہتے یہ ہمارے ساتھ لیکچر کا لسٹ ہمارے ساتھ لیکچر تھا لیکچر نمبر ون امید کرتے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے کوئی ایشو ہے تو ہم بتا سکتے ہم آویلیبل ہے ٹوینٹی فور آور آپ کی خزمت میں ٹھیکنگ آگے تینک یو سو مچ اور کوئی ایسی ٹائپ کی کوئی پیسٹن سو ریلیٹیٹ ٹھیک ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے میں توڑا سا جاتا ہو اس کے ساتھ ریلیٹیڈ میں کورس کونٹنٹ آپ کو توڑا سا بتاتا ہوں کورس کونٹنٹ میں کون کون سی چیز دیئے گئے ہے وہ بھی آپ کو بتات ہو تا کہ آپ کو کلیر ہو جائے ایک منٹ اچھا یہ میں گیا فار اگزمپل میں آپ سمیسٹر فال ہے سمیسٹر فال آپ سبجک کون سا ہے اس کی پر بھی میں سمجھ جاتا یہ ساری چیز جتنی بھی کورس کونٹنٹ میں دیے گئے ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا سی ہے اور ساتھ میں یہ کورس کونٹنٹ یہ سبجک میں نے ریڈ بھی کیا ہے اور پڑھا ہے آپ سے سینئر لوگ تھے ہیں اس میں پڑھا ہے بارہ کے بارہ وہ ہم امیلیبل ہے اس سبجک کا نام ہے دیزائن آف ٹرالک سکر اس کی کوڑ 413 ہے دیورجن ہیڈ ورک دیکھو یہ پہلا ٹاپک ہم نے ریڈ کر دیا اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ ہم نے ریڈ کر دیا تو اس میں کون کون سی چیز ہم نے ریڈ کر دیا اور بیراج ہیڈ 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 ہی ہم نے ایکسپلین کر دیا دیورجن ہیڈ ورک ڈیفرنس بیٹوین ویر بیراج اور لیاؤٹ آف ڈیورجن ہیڈ 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 اس کے بعد ٹائپ این کمپوننٹس آف ڈیورجن ہیڈ ورک یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمپوننٹس کو کون کون سے مرجین ل بنک کون سا تھا اور گائیڈ بنک کون ساتھا فش لیڈر اس میں کون ساتھا اور اس میں ساتھ میں جو اینا آف ٹیکنگ کنال کون ساتھا ہے اس میں جو اینا سلوز گیٹ کون ساتھا ہے کون ساتھا ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری چیز بھی آپ کو بتا دیا تو اس کے بعد نیکس جو ہے کنال انڈ ریگولیٹر ہیڈ ریگولیٹر یہ پڑھیں گے نیکسٹ کلاس بھی انشاءاللہ کنال ریگولیشن انڈ سل کنٹرول ایڈ دا ہیڈ ورس یہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں جو اینا تیوریز سیپیج اینڈ ڈیزائن آف ویر اینڈ بیراج تو یہ تیوریز بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں تین تیوریز ہیں پروٹین تیوریز ہیں کازیز آف فیلیر بائی پائپنگ اینڈ اپلیفٹ سیفٹی اگنس پائپنگ اینڈ اپلیفٹ یہ بھی پڑھیں گے بلائٹس تیوری ہے اس میں لینز تیوری ہے اور کانسیفٹ فلو نیٹ ڈیگرام ہے سٹریم لائنز ہے اس میں ایکوپرنشن لائنز ہے کریٹیکل گریڈین اور کوشلا میترس اینڈ ڈیپینڈنس ویریابل فار ڈیٹرمیشن آف فریشز یہ بھی ہے اس سمسٹر کا جو اگزام تھا سپرنگ کا اس میں یہ قویشن آیا بھی تھا کہ ڈیفائن کوشلا تیوری کوشلا تیوری کیا ہے سو یہ ایمپورٹنٹ کانسیپٹ ہے لینز تیوری بھی آئی تھی اور کوشلا بھی آئی تھی تو یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے اور کافی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسد اس کے بعد ہی نیکس مثل مقابل سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ cameor ڈیٹیل سے پڑھیں گے ڈیمز کی ڈیفرنٹ ٹائپ سے اس کی ڈیزائننگ ہے ٹھیک ہے وہ بھی پڑھیں گے اس میں لو اینڈ ہائی ڈیمز کیا ہوتا ہے اس میں فرق دیکھیں گے فورسز ایکٹنگ آن ڈیمز وہ کون کون سے ہے ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ آف گریوٹی ڈیم یہ پڑھیں گے ریکوارمنٹ ساف سٹیبیلیٹی آف ڈیمز یہ پڑھیں گے اور زونل میترڈز آف ڈیمز وہ کون کون سے ہے کون کون سے اس کی زونز ہے وہ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے اور ٹائپ ساف سپیلوے کی کتنی ٹائپ سپیلوے کیا ہوتا ہے اور انوارمنٹل ایمپیکٹ آف ڈیمز کی اوپر کون سے انوارمنٹل ایفیکٹ ہے تو یہ ریکومنڈڈ بک سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بک اگر آپ دیکھ لیں سیکنڈ نمبر ڈیزائن آف سمال ڈیمز یو ایس بیور آف اگر آپ دیکھ لیں یہ بک اویلیبل ہے ٹھیک ہے ٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریکومنڈڈ بک ہے اس میں آپ سے لیکچر وغیر آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے وہ ہے کیا کہتے ہیں کورس کونٹینٹ تھا تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا صحیح ہے اور نیکسٹ جو ہے اس کی آپ توڑا سا میں وہ بھی بتا تو کیا کہتے ہیں اس کی سلائیڈز جو پچھلی لیکچر میں ہم نے لیا ہے سلائیڈز بھی میں آپ پترول سے بتا دے چلو پیچھے لیکچر سپرنگ سمیسٹر میں ہم نے جو لیا ہے ٹھیک ہے ایٹ سمیسٹر کے یہ اس کے لیکچرز ہیں یہ سارے لیکچرز آویلیبل ہے اس کے ویڈیوز بھی آویلیبل ہے لیکچرز بھی آویلیبل ہے گر آپ یہ دیکھتے جائے تو یہ لیکچر نمبر ون ہم نے کمپلیٹ کر دیا اسی طرح پھر لیکچر نمبر ٹو ہوگا اس کا ٹھیک ہے اور لیکچر نمبر تری پھر اس کا ہوگا ٹھیک ہے لیکچر نمبر فور تو سب تقریباً اس میں بارہ تیرہ لیکچرز بنتے ہیں تو وہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس میں ایوری تینگ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جلدی ہی ٹھیک ہے نیکسٹ لیکچرز میں اچھا تو ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا جی امید کرتے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوئیسٹنز ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں انی ٹائم کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں ایزیلی تینکیو سو مچ اللہ حافظ